ان کے لبے رنگی کی نتھاویں تھی کہ جس نے سوال کیا ہے احمد سلمانی نے ممبئی سے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکے کا نکاہ اگر مسجد میں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ لڑکی مسجد میں نہیں ہوتی تو عجاب قبول ایک مجلس میں ہونی چاہیے تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو کس طرح مسجد میں لائے جائے گا اور یہ معاملہ یعنی اس طرح ہے کہ جیسے لڑکی دوسری مقام پر ہوتی ہے نکاہ کے مقام پر موجود نہیں ہوتی اور دولہ وہاں موجود ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نکاہ کس طرح کیا جائے گا اور کچھ ایسی سے ملتا جلتا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا دوسرے ملک میں ہوتا ہے صورت میں نکاح اور دن دونوں کا یعنی جلدی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں نکاح کس طرح کیا جائے گا تو بعض لوگ گوشتے ہیں کہ ٹیلی فون وغیرہ پہ اس طرح نکاح ہو جائے گا تو دیکھیں فون پہ نکاح کرنے سے اس طرح تو نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے یعنی نکاح والے کو بھی اور گواہ کو بھی ایک مجلس میں ہونا ضروری ہو اور فون کیونکہ ایک مجلس میں نہیں ہے بلکہ یہ تو دونوں الگ الگ ملک میں ہیں تو ایسی صورت میں فون وغیرہ پر بھی نکہ نہیں ہوگا اس میں جو پہلی صورت انہوں نے عرض کی سوال جن کا تھا کہ مسجد میں دولہ موجود ہے لیکن دولہ نہیں ہے تو کیا کسی کو لڑکی کا وکیل بنا کر نکہ پڑھوائے جا سکتا اجازت لی جا سکتی ہے یا نہیں بلکل ایسا ہی کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہی کیا جاتا بھی ہے اور یہی ایک صورتحال شریعت کے اندر موجود ہے لڑکی اگر اپنے گھر میں ہے تو لڑکی کے والد وغیرہ یا لڑکی جس کو اپنے نکہ کے لیے وکیل بنا دے وکیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بالیگاہ عورت یا بالیگاہ لڑکی کسی کو اجازت دے دے کہ آپ میرا نکہ فلان شخص سے کریا ہو تو اگر اس نے کوئی قید لگائی ہے مردگی کہ اسی کے ساتھ کریا ہو تو پھر ہی اسی کے ساتھ کرنی پڑے گی اور اگر بالیگاہ نے یہ اجازت دی وکیل بناتے وقت کہ آپ جس سے چاہو میرا نکہ کر دو تو پھر یہ شخص بینہ عورت کے یعنی بینہ اس کے پوچھے کسی سے بھی جا کے عجاب قبول کر دے گا کہ میں نے اپنی یعنی جس نے مجھے اجازت دی ہے نکہ فلان بندہ اگر یہ اسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کا نکہ اس شخص سے کیا اور اگر وہ قبول کر لے گا تو ایسی صورت میں بھی نکہ ہو جائے گا لڑکی کی موجودگی کے بغیر اور یہی صورت ہے حال اکثر پائی جاتی ہے جیسا آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا کہ مسجد گندر لڑکا موجود ہے تو کہ اس کا وکیل لڑکی کا آکے نکہ کرا دے گا بلکل کرا دے گا لڑکی کا وکیل آئے گا اور عجاب قبول اس سے ہوگا کیونکہ لڑکی نے اس کی اجازت دے رکھی اور وکیل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا کول فیل یعنی اس کا کہنا ہوگا وہ اس کی طرف سے ہی کہنا ہوگا یہ اس کا یعنی وکیل بن کر آیا تو ایسے صورت میں نکہ ہو جائے گا اور یہ جو دور ہوتے ہیں ملک میں فون وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ انگیتے ہوتی ہے یا پھر آگے جلدی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو ایسا سوالات بھی آتے ہیں کہ نکہ فون وغیرہ پر ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا تو اس میں بھی صورتحال یہ کرنی چاہیے کہ لڑکا اگر کسی شہر میں لڑکے کا پہنچنا پوسیبل نہیں ہے لڑکی کے پاس تو لڑکا یعنی لڑکی اپنا وکیل کسی کو بنا دے اور اگر یہ وکیل بھی مل کے نکہ کر دے گا تو ایسے صورت میں نکہ ہو جائے گا اور لڑکا چاہے تو وہ بھی وکیل بنا سکتا ہے مثال کے طور پر لڑکی کے گھر والے تو موجود ہیں لڑکی بھی موجود ہے لیکن لڑکا دوسرے ملک میں کمانے کے لئے گیا ہے تو لڑکا اپنا کسی کو بھی وکیل بنا دے گے میری طرف سے تم میرا نکہ فلان سے کروا دو تو ایسی صورت میں وہ وکیل لڑکے کی موجودگی کے بغیر اس کا نکہ اس لڑکی سے کروا سکتا ہے یعنی لڑکی جو وہاں پہ قاضی ہوگا نکہ پڑھانے والا تو وہ اجازت پھر وہ لڑکے کے وکیل سے لیں گے اسی طرح سے اگر لڑکی کے پاس مجمع موجود ہے یعنی لڑکا ہے اور گواہ وغیرہ سم موجود ہیں لیکن لڑکی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کسی کو یعنی وقالت دے دے اور یہ وقالت کی اجازت فون پر لی جا سکتی ہے یعنی اگر لڑکی کسی کو وکیل بنانا چاہے تو لڑکی کا وکیل بنانے کے لیے بھی آنا ضروری نہیں بلکہ وہ فون پر ہی کسی کو وکیل بنا دے کسی بھی رشتدار کو مرد کو جو بالی ہو سمجھتا ہو نکہ کے معاملات چاچا کو ماما کو والد کو کہ آپ میرا فلان سے نکہ کروا دو تو اب لڑکی کا ان کو وکیل بنانا کافی اور یہ آدمی جا کے نکہ کروا دے گا تو ایسی صورت میں دور رہتے ہوئے الگ الگ ملک میں رہتے ہوئے بھی دونوں کا نکہ ہو جائے گا مگر جو صورتحال لوگ بیان کرتے ہیں کہ اکثر فون وغیرہ یا سیل فون پر نکہ ہو جائے گا تو یہ صورت نہیں ہو سکتی فون پر نکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فون پر نکہ اگر اس طرح ہو جائے گا تو بہت سارے اسے نکہ فاسد وجود میں آ جائیں گے کہ جہاں والدین کو خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ لوگ یعنی لڑکا لڑکی دو گواہوں میں آرام سے فون پر نکہ کر لیں گے پھر فون کی جو کال یعنی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ کوئی حجت ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی اصل ہے یا نہیں اور ایک مجلس میں پائے بھی نہیں جاتی لہٰذا جہاں پہنچنا پوسیبل نہیں ہے تو وہاں شریعت کا یہ وکیل بنانے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنا وکیل بنا کے اسی کو بھیج دے کہ وہ نکہ کروائی ہے تو وہ نکہ کروا دے گا تو اس کے قبول کرنے سے بھی لڑکی کا قبول مانا جائے گا اسی طرح لڑکا وکیل بنائے گا تو اس طرح اس کے قبول کرنے سے لڑکی کا نکہ مانا جائے گا تو اس طرح کی صورتحال کر سکتے ہیں اور مسجد میں نکہ پڑھوانا جمعے کے دن ویسے بھی مستحب ہی ہے کہ مسجد میں نکہ ہو مسجد میں تو لڑکی آ نہیں سکتی تو گھر سے جو وکیل ہے یا والد ہے نکہ کرانا چاہے گا تو یہ نکہ کرا سکتے ہیں اس میں کوئی رضوالی بات نہیں ہے